اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہو جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو ادا کی تھی اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا نہ کسی قسم کا فیدیہ قبول کیا جائے گا نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی تفسیر بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ کر رکھا تھا سینوں کو کشادہ رکھا تھا چنانچہ جب ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی انات کے بغیر اسے قبول کیا اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والی وئی ہیں جو اس کے آقام کی تعمیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا جو ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے اس کا آغاز آیت 47 اور 48 میں تقریباً انہی الفاظ سے کیا گیا تھا اب سارے واقعہ تفصیل سے جاد دلانے کے بعد پھر وہی بات ناسہانہ انداز میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے اور تمہیں ان واقعہ سے اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفو والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین